موسیقا ملکم بیک ویورز میں اسی پیچ پر موجود ہوں جیسا کہ ہم نے کسٹومر ای ڈیا ہم پر سیو کی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے باقی دیتیلز جو پرائس وغیرہ وہ بھی ہمارے پرائس موجود ہیں جسٹ یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ ٹوٹل پروڈکس کتنے ہیں اس وقت وہ ہم یہاں پر وہ کر لیتے ہیں میں اس کے علاہی نمبر روز کی محل سے ہے اس کو یہاں پر ہم وہ کر سکتے ہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جس ایک ویریبل کرتے ہیں کاؤنٹ انڈرسکور پرو کے نام سے اس کو ایک کل کرتے ہیں اس کو نمبر انڈرسکور روز اور اس کو دے دیتے ہے یہ والا جو آپ کا ویریبل ہے رن پرائس کا تو یہ کیا کرے گا کہ وہاں پر دیکھے گا کہ کتنے جو ہے پروڈکٹ سے ان کے ساتھ لازمی بات ہے آئی پی ایڈریس یہی ہوگا جو جو پروڈکٹ وہاں ایڈ کیا گیا ہے وہ آئی پی ایڈریس یہی ہوگا وہاں پر تو ہمارے پاس یہ کتنے پروڈکٹس یوزر نے آرڈر کی ہے وہ یہاں پر موجود ہوں گے ٹھیک ہے جی ایٹس پری سیمپل یہ ہم نے کاؤنٹ کر لیا پروڈکٹس کو اور اب نیکس جو ہے ہم یہاں پر اس سے نیچے ایک اور میں کامنٹ لکھ دیتا ہوں آپ کے آسانی کے لیے گیٹنگ قوائنٹیٹی قوائنٹیٹی فرم دے کارٹ تو قوائنٹیٹی ہم لے لیتے کہ قوائنٹیٹی وہاں پر پروڈکٹس کی کیا قوائنٹیٹی ہے سب سے پہلے ہم گیٹ انڈرسکور کارٹ کا ایک ویریابل بناتے ہیں اس کو میں پر ایک ویریابل وہ کرتے ہیں کیوری لگتے ہیں سلیکٹ اللفرم پروڈکٹس سوری سلیکٹ اللفرم کرٹ ویر سلیکٹ اللفرم کرٹ پھر ہم اس کو وہ کرتے ہیں اور ویریابل کرتے ہیں ڈالر انڈر سکور رن انڈر سکور کارٹ is equal to mysql i انڈر سکور کیوری پہلا جو ہے کنیکشن اور second یہ گیٹ کارٹ اب نیکسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ویریبل کرتے ہیں get انڈر سکور کیوٹی وائی یعنی get کوئنٹیٹی اور اس کو mysql i انڈر سکور فیچ ایرے کر دیتے ہیں اور ریپرینس دے دیتے ہیں یہ رن کارٹ کا ویریبل اور اب یہاں پر ہم سے جو ہے وہ کوئنٹیٹی کا جو کالم ہے کوئنٹیٹی کی جو فیلڈ ہے وہ لے لیتے ہیں ایک اور ویریبل کریر کرتے ہیں کوئنٹیٹی is equal to get کوئنٹیٹی کا ویریبل ہو جائے گا اور اس میں سے کوئنٹیٹی کی فیلڈ ہے qty تو qty کے اندر جو value ہوگی نا وہ یہاں پر آکے اس qty کے لوکل ویریبل جو ہم نے کریر کیا ہے اس میں save ہو جائے گی میں اس کی بات کر رہا ہوں یہاں پر کارٹ پہ ہم آتے ہیں اس میں یہ جو qty کا فیلڈ ہے نا اس کو انفیج کر رہے ہیں اور اس سے جو جو بھی ڈیٹا اس میں ہوگا وہ آکے یہاں پر save ہو جائے گا qty کی ویریبل میں very simple اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک if کے statement کی محصے qty کی ویریبل کو target کرتے ہیں کہ اگر یہ equal ہو zero کے double equal لگائیں گے کیونکہ value کو equal کر رہے ہیں zero کے equal ہو تو یہاں پر ہم ویریبل کو change کرتے ہیں کیسے ہم کسی بھی جگہ پر ویریبل کو change کر سکتے ہیں یعنی کہ ویریبل کو اوپر جو ہے اوپر کی وہ اس میں اوپر کے حصے میں ہم نے کوئی اور value دی ہو تو اس کو کسی بھی جگہ میں if کے مدد سے یعنی کسی بھی statement کی اندر جو ہے یا while کے اندر اس کے value کو change کر سکتے ہیں اس ویریبل کے تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اگر quantity zero ہو basically جب کوئی order پر click کرے گا تو quantity تو zero ہو ہی جائے گی اس کی وجہ ہے کہ quantity by default zero ہے نا کوئی ایک تو ہم نے اس کو نہیں دیا ہے اور کوئی value تو آسان نہیں ہے تو zero جائے گا لیکن zero جو ہے وہاں کوئی sense نہیں بنائے گا zero سے کوئی sense نہیں بنتا تو اس لئے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک product card میں 8 کرتا ہے جیسے کہ یہاں پر ایک added ہے ایک item ہے 400 تو quantity اگر وہ ہے by default کچھ بھی اس نے quantity نہیں دی ہے تو ہم اس چونکہ یہ zero value آ رہی ہے تو ہم اس کو ایک کر دیں گے انہیں کہ یہاں سے کہہ دیں گے کہ quantity کا جو variable ہے اس کو اس مقام پر ایک کے برابر کر دو تو table کے اندر جو ہے quantity ایک چلے جائے گی یہ variable یہاں پر تھا اس میں جو value آ رہی تھی اگر کسی نے quantity نہیں دی ہے آخری اس پہ time پہ cut کے اندر تو پھر جو ہے یہ zero ہوگی لازمی بات ہے ہم نے کہا کہ اگر یہ zero کے برابر ہو تو اس کو ایک کے برابر کر دو یعنی کہ quantity کا variable ایک کر دو اور یہاں پر ایک اور ہم variable بناتے ہیں sub underscore total کے نام سے ہم نے کہا کہ پھر جو sub total کا یہ variable ہے اس کو equal کر دو اس سے total جو variable اوپر آ رہا ہے اس کے برابر کر دو یعنی کہ sub total کا ایک variable ہم نے create کیا اور simply ہم نے اس کو کہا کہ یہ جو وہاں پر total جو price آ رہی ہے یہ ہم table میں insert کریں گے لازمی بات ہے تو ہم نے کہا sub total کا ایک variable ہوگا local اور اس کو equal کر دو اس اوپر والے total جو رقم ہے amount اس کے برابر کر دو یہ تو ہم نے if میں کہہ دیا ہے اب آگے دیکھئے کہ else میں ہم کیا کرتے ہیں ہم نے کہا کہ else else کا کیا مطلب ہے یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ اگر quantity zero ہوئی تو یہ variable equal to a کر دینا اور sub total کا ایک نیو variable بن گیا اس کو equal to total کر دینا else کی صورت میں اگر یہ پر zero نہ ہوا ایک دو تین جو بھی ہوگا اس صورت میں کیا کرو کہ جو quantity ہے اس کو equal کر دو quantity کے ساتھ quantity کا جو variable ہے اس کے equal کر دو اس کو مطلب ایک اور ہم نے quantity کا variable بنایا اور اس کو ہم نے یہ جو quantity ہے اس کے برابر کر دیا its mean کہ اگر یہاں پر کسی نے کوئی quantity دی ہے تو وہ directly یہاں سے اٹھ کے اس column سے اس پیڈ سے اس میں آگئی ہے تو ہم نے اس کو پھر وہی برابر کر دیا ہم نے کہا کہ اس کو equal کر دو اس کے اگر zero نہ ہوا zero سے اوپر ہوا تو لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی quantity تو ہوگی تو وہ پھر اس میں آ جائے گی یا ادرواز zero ہوا تو پھر اس مقام پہ یہ والی چیز کام گئے اور یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ پھر جو ہے یہ سب ٹوٹل کا جو ویریبل ہیں سب ٹوٹل یہ ویریبل اس مقام پہ اگر else کے اندر میں بات کر رہا ہوں کہ اگر quantity zero سے اوپر ہوئی تو پھر جو ہے سب ٹوٹل کو equal کر دو آپ کا ٹوٹل کے ساتھ اور ٹوٹل کو ملٹیپلائی کر دو کیونکہ quantity ہوگی نا پھر تو لازمی بات ہے اس کو ہم وہ کریں گے total رقم کو quantity کے ساتھ جو ہے پھر i mean ملٹیپلائی کریں گے تاکہ final رقم جو ہے سب ٹوٹل وہ پھر الگ بن جائے اب آتے ہیں یہاں پر ہم insert order equal to اور یہاں پر ایک mysql کی کیوری لکھیں گے insert into customer underscore orders اور values جو آئیں گے وہ ان دو پہ اندرس میں ہوں گے اور ان دو میں ہم لکھیں گے پہلے والے میں tables کے اندر جو names ہیں column names ہیں ان کو لکھیں گے سب سے پہلے order underscore id auto incremented ہے دوسری نمبر پہ ہے customer underscore id پھر کومہ دوسری نمبر پہ ہے دوسری نمبر پہ کیا ہے جانا پڑے گا table کے اندر customer orders structure تیسری نمبر پہ ہے جناب ڈیو آماؤنٹ ڈیو آنڈرسکور آماؤنٹ اس کے بعد ہے انوائس نمبر انوائس آنڈرسکور نمبر پھر ہے مقام پہ ہے ٹوٹل پروڈکس ٹوٹل ڈیو آنڈرسکور پروڈکس پھر نیکس مقام پہ ہے ڈیو آنڈرسکور ٹوٹل uda کسٹمر آئی ڈی یہ ہمارے پاس موجود ہیں اوپر جو ویر ایڈ ہمارے پاس اس پیچ کے سب سے اوپر یہ ہم پر یہ کسٹمر آئی ڈی کسٹمر آئی ڈی ہمارے پاس یہ ہم پر آ رہی ہے اور نیکسٹ فیلڈ میں ہم ڈیو اماؤنٹ ہے تو ڈیو اماؤنٹ جو ہے وہ یہ سب ٹوٹل ہوگی اس مقام پہ یہ ہوگی اور اگر ٹیٹیزigon جاتہ ہیں تو یہ ہوگی ایک ہی ویر ایڈ ہی ہے ہمارے پاس ویریبل ایک ہی ہونا چاہیے سب ٹوٹل ہو گئی تیسری نمبر پہ ہم کیا انوائس نمبر ہے تو انوائس نمبر ہمارے پاس انوائس نمبر کا ایک ویریبل ہے ایمٹی کے نام سے ایمٹی رینڈم کا جو وہ ہے وہ جنریٹ کرے گا ایک انوائس نمبر ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہے ٹوٹل پروڈکس ٹھیک ہے جی ٹوٹل پروڈکس کیلئے ہمارے پاس جو ہے کاؤنٹ کاؤنٹ پرو کا ویریبل ہے پروڈکس کو کاؤنٹ کرنے والا پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس چند آرڈر ڈیٹ آرڈر ڈیٹ کیلئے آپ کو میں سمپلی ایک ناؤ کا جو ہے وہ ہے فرمولہ ہے وہ آپ ڈائریکل یہ ہم پر دے سکتے ہیں فانکشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ناؤ اور پھرے دونوں اس کی جو سٹارٹنگ اور انڈنگ پیر انتیسے سے یہ ایٹ کریں ناؤ means کہ ابھی یہ اس وقت جو کمپیوٹر میں ڈیٹ ہوگی اور جو ٹائم ہوگا وہ انسٹ ہو جائے گا that's it اور لاسٹ ہے آرڈرز آرڈر انڈرسکو سٹیٹس اس کیلئے ہمارے پاس سٹیٹس کا ویریبل ہے that's it یہ سارا ڈیٹا چلا جائے گا ٹیبلز کے اندر اپنی حساب سے اور نیکسٹ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم کیوری کو رن کرتے ہیں run underscore order is equal to mysqli underscore query پہلے کنیکشن کا ویریبل اس کے بعد insert order that's it if run order دو curly brackets اس کے اندر ہم بتا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے echo کر دیجئے scriptic scriptic close alert اور alert کی بیچ میں ہم پر لکھ دیں گے order order سکسس پولی سب میٹڈ تھنکس اور ایک اور ایک کو کر دیتے ہیں اس یوزر کو ابھی ہم ری ڈائریک کر دیتے ہیں کئی پر اس کو ہم ری ڈائریک کرتے ہیں فور ایکزمپل script کا ٹیک ہم نے start کیا close کیا اس کے بعد window.open double parenthesis کے اندر دو پیرامیٹرز ہیں ایک ہم self کر دیتے ہیں یعنی کہ self window دوسرا ہم اس کو وہ کر دیتے ہیں customer کے فولڈر کے اندر my underscore accounts ڈائٹ پی ایچ پی کا پیج ہوگا اس پہ ہم اس کو ری ڈائریک کرتے ہیں ابھی ہم نے create نہیں کہ ہم create کریں گے اور یہی پر جو ہے ہم نیچے وہ کر دیتے ہیں ایک اور variable create کرتے ہیں empty underscore cart اس کو equal کرتے ہیں mysql i underscore sorry equal کیا double quotes اور یہ semi-colon اس کے اندر لکھ دیتے ہیں کہ delete from cart where ip underscore address is equal to ip address ip address that's it control save کر کے اب cart empty ہو گیا اور query کو just run کرنا ہے run empty is equal to mysql i underscore query ایک connection اور empty cart اور ایک اور query بھی insert بنانی ہے ہم پر ایک اور query جو کی دوسرے وہ ہے table ہے i mean pending products والا اس میں insert کرتے ہیں insert to pending pending orders یک اور variable میں نے کریٹ کیا اس کو equal کرتا ہوں میں insert into pending underscore orders ویلیوز اس میں بھی آئیں گے ٹھیک ہے جی تو اس میں کیا ویلیو آئے گی سب سے پہلے نمبر پہ اس میں دیکھنا پڑے گا بھی کہ کونسی فیلز ہیں ہمارے پاس pending orders کا ٹیبل ہے structure میں جاتے ہیں کسٹمر آئی ڈی انوائس نمبر تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے کسٹمر آئی ڈی انوائس نمبر تو تیسری نمبر پہ ہے انوائس نمبر تیسری نمبر پہ ہے پروڈکٹ آئی ڈی اور چھتے نمبر پہ ہے کیو ٹی وائی اس کے بعد لاسٹ نمبر پہ ہے آرڈر انڈسکو سٹیٹس اس that's it ویلیوز میں کیا ہیں گے کسٹمر آئی ڈی انوائس نمبر پروڈکٹ آئی ڈی کیو ٹی وائی آرڈر سٹیٹس وغیرہ یہ تقریباً پانچ ہے تو پانچ یہاں پر ہم سمپل یہٹ کر لیتے ہیں کسٹمر آئی ڈی پہلے والے میں دوسرے میں انوائس نمبر تسری میں پروڈکٹ آئی ڈی پروڈکٹ آئی ڈی یہ ہے ہمارے پاس پرو آئی ڈی اور اگلے والے میں جو ہے کیو ٹی وائی ہے تو کیو ٹی وائی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے کیو ٹی وائی کا ویریبل اوپر یہ والا ایک یہ اور اس کے بعد آرڈر سٹیٹس سٹیٹس جو ہے وہ سٹیٹس ہوگا ہمارے پاس یہ ایک کو ہم ختم کر دیتے ہیں اس کیوری کو بھی ہم نے رن کرنا ہے جس سمپلی رن انڈر سکور رن انڈر سکور رن انڈر سکور رن انڈر سکور پینڈنگ آرڈر اس ایکول تو ما اس کے بعد آئی انڈر سکور کیوری کنیکشن اور اس کے بعد یہ والا انسٹ پینڈنگ آرڈر تیٹس ایٹ یہ سارا ہوتا جو ہو گیا سمی کولن میں نے لگا دیا تو اس میں کیا ہو رہا ہے جناب کہ ابھی آپ کی کوئنٹیٹی ساری چیزیں آگئی ہیں اور فائنل چیز یہ ہے کہ آپ آرڈر انسٹ کر رہے ہیں آپ نے انسٹ کر دیا کسٹمر انڈر سکور آرڈر کے اندر ہی تمام جو ہاں پر فیلز تھی اس میں ڈیٹا انسٹ کر رہے ہیں جو کی اوپر سے آرہا ہے اور اس کو آپ نے رن کر دیا ہے رن کر دی اس کا مطلب چل جائے گا پھر ہم نے کہا اف کا ایک سٹیٹمنٹ ہم نے دے دیا اور اس میں کہا کہ اگر یہ چل گیا تو سمپلی کیا کرو کہ ایک الرٹ شو کرو اس میں یوزر کو بتاؤ کسٹمر کو کہ آپ کا آرڈر سمیٹ ہو گیا ہے اور نیکس جو ہے اس کو اپنے اکاؤنٹ پہ لے کر جاؤ تاکہ اکاؤنٹ میں وہ دیکھے کہ کیا ہے اس کا سسٹم اور پھر ہم نے کارٹ کو امٹی کر دیا اور ہم نے جو ہے وہ کیوری بھی چلا دیا اور نیکس ہم نے لاسٹ میں یہ کیا کہ اسی آرڈر کو ہم نے انسٹ کر دیا پینڈنگ آرڈر کے اندر بھی کیونکہ ہمارے پاس ٹیبل تھا اور ہم نے یہ کیوری بھی چلا دی اب ہم سمپلی ہم نے سیو آل کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس یہ پیش ہے آپ کے سامنے ہے اس میں جو ہے یہ بندہ ایک پروڈک ایٹ کر چکا ہے چار سو اس کی پرائس ہے اور اس پیش پر موجود ہے اور بالکل ابھی جو ہے پی آف لائن پر کلک کرنے والا ہے تو جیسے اس نے کلک کیا تو آرڈر کی ڈاٹ پیش پی کی پیش پہ یہ گیا لیکن یہ کہ وہاں پر کچھ اس کو آگے سے ریسپونس نہیں ملا آہا پیش پہ تو یہ گیا ہے لیکن یہ ریڈارک نہیں ہوا اوکی نو پرابلم یہ ایف اٹھا دیتے ہے ابھی پتہ چل جائے گا ایف کو اٹھا دیا اور یہاں سے بریکٹ بیس کی اٹھا دی کنٹرول ایس کرکی دوبارہ سیو کر دیا یا سیو آل کر لے اور اس کو ریپریش کیا یہ آئے دیکھیں آرڈر سکسیسپولی سبمیٹی ٹینکس اوکی اب مای اکاؤنٹ تو ہے نہیں وہاں پر تو دیٹ سوائی یہ بندہ جو ہے نہیں جا پائے گا لیکن مائی شاپ پہ ہم واپس آتے تو کارٹ ابھی ایمٹی ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے لیکن ہم چیک کرنا پڑے گا میں اپنے آرڈر والے ٹیبل کو اس میں ڈیٹا نہیں ہے پینڈنگ آرڈرز کو اس میں تو ڈیٹا آ گیا ہے انوائس نمبر بھی آ گیا ہے پروڈکٹ آئیڈی سیون ہے کوئنٹی ٹی ون ہے اور آرڈر پینڈنگ ہے لیکن کسٹم آرڈرز میں نہیں ہے تو کسٹم آرڈرز کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا غلطی ہے ہم شخص باکت دیکھنا چنانے پڑے آرڈر آئی ڈی کسٹمر آئی ڈیو آمانٹ ٹوٹل آرڈر سٹیٹرز ویلیوز یہ ہے یہ ہے یہ ساری ویلیوز ہے کسٹمر آئی ڈی سب ٹوٹل انوائس نمبر کانٹرل ناو وغیرہ وغیرہ ٹیک ہے لیکن ایڈریس اس ایکل تو دس آئی پی اس کیوری کو ہم سب سے نیچے کر دیتے ہیں یہاں پر کنٹرل اس ٹو سیو یہ سیو آل کر دیتے ہیں اور ونس اگین اس یوزر کو ایک آئی ڈی نمبر ہے پروڈکٹ آئی ڈی سیکس اس کو ہم نے ایٹ کیا کارٹ پہ گو ٹو کارٹ پہ گئے ٹیک آؤٹ پہ کلک کیا یہ آگیا اس نے کہا ٹیک ہے آف لائن آرڈر سب میٹڈ سکسیس پولی سب میٹڈ تینکس اس کے اکاؤنٹ پہ چھلا گیا لیکن یہ اکاؤنٹ اب اس کا ہے نہیں بیسکلی پیج نہیں ہے تو ہم واپس مائ شاپ پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کسٹمر آرڈرز میں آیا یا نہیں یہاں پر ابھی بھی آرڈر نہیں آیا کسٹمر آرڈرز میں پینڈنگ آرڈرز میں آ گیا ہے یہ دیکھیں پروڈکٹ آئی ڈی ہے سیکس اور کسٹمر آئی ڈی ون ہے وہ ہی آ رہے ہیں یہ جو ہے انوائس نمبر آ رہا ہے پروڈکٹ آئی ڈی ہے کوئنٹیٹی ہے اور یہ ساری چیزیں کوئنٹیٹی ون ون آ رہی ہے باقی سارا کچھ صحیح ہے لیکن سیمپلی جو ہے ایک چیز نہیں ہے جو کہ اس میں ڈیٹ آنے جا رہے ہیں انسرٹ انٹو کسٹمر آرڈرز اس ٹیبل کا نام ہے کسٹمر آنڈرسکور آرڈرز آرڈرز کسٹمر آنڈرسکور آرڈرز یہاں پر کوئی میں بھی کوئی مسٹیک ہو رہی ہے اس کا مکان bonne اس کا مúsica اس کی طرح توistically مات دوسری اس کے منا اس کے باس ڈی ہم اس کو ہم ایک کو کر دیتے ہیں ایک کو بھی نہیں کر دیتے وہاں پھیج نہیں پینڈنگ کسٹومر آرڈر 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 آئی ڈی اس میں ڈیٹا نہیں جا رہا اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم وہ کر دیتے ہیں ایک کو کر دیتے ہیں اور جاتے ہیں یہاں پر یہ پیج دیکھتے ہیں آرڈر ڈاڈ پی ایج پی آرڈر ڈاڈ پی ایج پی یہ کہہ رہا ہے کہ انسائٹ انٹو کسٹومر آرڈرز آرڈر آئی ڈی کسٹومر آئی ڈی ڈیو آمانٹ ویلیوز آرڈر آئی ڈی زیرو آرڈر آئی ڈی تو کچھ بھی نہیں ہے دوسرا ہے کسٹم آئی ڈی زیرو اور یہ جا رہا ہے اور اس کے بعد پر ٹوٹل پروڈکس زیرو جا رہا ہے ناو پینڈنگ یہ ناو یہ زیرو جا رہا ہے ہاں زیرو کیونکہ پروڈکس سیلیکٹڈ نہیں ہے اور کسٹم آئی ڈی جو ہے وہ زیرو ہے کسٹم آئی ڈی زیرو نہیں ہونی چاہیے بیسکلی کیونکہ پہلے نمبر پہ یہ ہے آپ کا اماؤنٹ سوری ایک چیز کا یہاں پر فرق ہے وہ دیکھنا پڑے گا جسٹ انسٹ انٹو کسٹم آرڈر آئی ڈی کسٹم آئی ڈی دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے مسئلہ آرڈر آئی ڈی اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا دیا ہے آرڈر آئی ڈی اٹو انکریمنٹڈ ہے اور صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے جی آرڈر آئی ڈی ٹھیک ہے ٹائم سٹیم آرڈر آئی ڈی تو ٹائم سٹیم آئی ڈی کسٹم آئی ڈی کسٹم آئی ڈی کسٹم آئی ڈی سپس east Swami احد کا سٹیم آئی ڈی کسٹم آئی ڈی اگھال آئی کسٹم آئی ڈی 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 ثانم آئی ڈی کچھ صحیح ہے بھائی فتہ نہیں کیا مسئلہ کر رہا ہے سمجھ سے باہر ہے کبھی کبھی یہ ایسے ان ناؤن ٹائپ کا ایرر آ جاتا ہے نا پی ایش پی کے اندر تو بس دماغ خراب ہو جاتا ہے بندے کا oh ۴ ایم ٹائپ کا درتشدیا نہیں دینا یہاں پر یہ تو آٹوی صحیح ہے اور ٹیبل نے اٹومیٹک ٹائپ اینیسٹ ہے اور ان کیٹیکہ ہوں گی اس بلکل اس کو جانا چاہیے سی وال کرتا ہے جسٹ آرڈر آئی ڈی ہم نے اضافی طور پر یہاں پر دے دیا تک وجہ یہ ہے کہ آرڈر آئی ڈی جو ہے وہ ہم نے اٹو انکریمنٹ کیا ہوئے تو یہ جیسے ایک ریکارڈ پورے رو میں آ جائے گا تو ایک نمبر یہ اضافہ کرے گا یہاں پر ڈیٹا بیس کے اندر سے ہی انٹیبل کے اندر سے ہی اٹو انکریمنٹڈ ہے یہ تو پہلا والا اس کے بعد جو ہے ڈیٹا آئے گا یہاں پر ٹھیک ہے جی تو اب جو ہے دوبارہ ہم وہ کرتے ہیں اس پندے کو یہاں سے یہ والا پروڈکٹ اٹ کیا فور نمبر کی ایڈی ہے اس کی گو ٹو کارٹ پہ گیا چیک آؤٹ پہ گیا اور پے آف لائن پیس نے کلک کیا آرڈر سمیٹ ہو گیا اوکی یہاں پر آگیا یہ پہلے تو یہ ایک کو یہاں سے اٹھا دیتے ہیں آرڈر سمیٹ ہو گیا اب آکے ہم چیک کرتے ہیں یہاں پر کسٹمر آرڈرز پہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں آرڈر آئیڈی ون کسٹمر آئیڈی ون اماؤنٹ دیس انوائس نمبر دیس ٹوٹل پروڈکٹ ایک اور آرڈر ڈیٹ جو ہے یہ ہے اور پینڈنگ پروڈکٹ سے آرڈر ڈیٹ یہ کی وہ آرہے بھائی ناو انیویز یہ تو سیٹ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پینڈنگ آرڈرز میں جاتے ہیں تو پینڈنگ آرڈرز میں یہ تین آرڈرز ہیں ہم سب کو یہاں سے ابھی جو ہے ڈکلے وہ کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں ان سب کو ایک تو آپشنز کو اوپن کر کے پینڈنگ آرڈرز پہ کلک کیا کرنٹ سلیکشن ڈز ناٹ کنٹین ایونی کولم گریٹ ایڈٹ چیک باکس ایڈٹ کوپی ٹھیک ہے جی اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں جناب سٹکچر ہے تو اس میں بھی ہم the beginning of table جو ہے ایک رو ایڈ کر دیتے ہیں آرڈر آئی ڈی آرڈر آنسکور آئی ڈی یہ بھی ہمارے لئے شاید کہ کچھ کام کی ہو اس کو ہم آٹو انکریمنٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم پرائی میری کی بھی دے دیتے ہیں اور سیو کر دیتے ہیں براوز کیا ادھر ان سب کو سلیکٹ کیا یہاں سے چیک آل ڈیلیٹ کر دیا ڈیلیٹ کر دیا ڈیس سب ڈیلیٹ ہو گئی ہے بھی خالی ہے ٹھیک ہے جی پینڈنگ آرڈر اور کسٹم آرڈر کو بھی ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ نیو آرڈر انسٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایک بار پھر جو میں وہ چلا ہوں پتا اب یہ شاپ پر آتے ہیں واپس اور شاپ پہ ایک یہ پروڈکٹ جو اس کے ایڈی ہے نمبر پانچ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پروڈکٹ آئی ڈی ایڈ ٹو کارٹ پروڈکٹ آئی ڈی ہے پانچ پہ کلک کیا پرائیس اور یہ اٹمز آگے گو ٹو کارٹ چیک آؤٹ یوزر چونکہ لاغن ہے تو اسی لئے یہ سارا کچھ آ رہا ہے پہ آف لائن پہ کلک کیا آرڈر سمیٹ ہو گئی جیسے یہ اوکی کرے گا تو یہ کسٹم آر آرڈر کا فولڈر ہے وہاں پر مائی آکاؤنٹ کے پیچ پر چلا جائیں گے لیکن وہ پلحال ہے نہیں بسکلی وہ ہے نہیں تو اس لئے یہ آم پر آئی لیکن وہ باقی سارا کام ہو گیا ہے آرڈر آگئے ہیں اب کسٹم آرڈر پہ آتے ہیں یہ دیکھیں آرڈر نمبر ٹو ایک پہلا تو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا تھا کسٹم آرڈی ڈیو آماؤنٹ انوائس نمبر ٹوٹل پروڈکس ڈیٹ اور آرڈر ہے پینڈنگ وغیرہ وغیرہ پینڈنگ آرڈر پہ آتے ہیں تو ادھر بھی آ گیا ہے آرڈر آئی ڈی فائف ہے اور کسٹم آرڈی اور وغیرہ وغیرہ سارے چیزیں اب ہم کیا کرتے ہیں جناب والا کے مای شاپ پہ دوبارہ آتے ہیں اور ادھر سے ایک پروڈک کو یہ والا پروڈکٹ ہے آئی ڈی نمبر اس کے ساتھ ہیں اس کو اٹ کیا گو ٹو کارٹ پہ گئے اور ادھر ہم نے کوئنٹیٹی لکھی کہ تین کوئنٹیٹی ہونی چاہیے اس کی ٹھیک ہے جی اور اپ ڈیٹ بھی کر دیا ہم نے کارٹ کو بارہ سو اماؤنٹ ہے اور سارا کچھ ہے ٹھیک ہے جی اب چیک آؤٹ پہ کلک کر دیا پھر جو ہے پہ آف لائن کر دیا اوکی جی یہ سارا ہو گیا اب ادھر آئے کسٹمر آرڈرز پہ گئے تو وہاں پر تو ٹھیک ہے جی وہ آئی ڈی ہے اور بارہ سو یہ اماؤنٹ دے کے یہ بارہ سو آگئی ایک پروڈکٹ تو ایک کی تا چار سو اس کی پرائس تھی لیکن وہ تین بار چونکہ وہ ہو گئی ملٹیپلائی ہو گئی تو یہ اس کا جو ہے توٹل اماؤنٹ یہ ہے بھی بارہ سو بن رہی ہے اور پینڈنگ آرڈرز میں جا کے وہاں پر کوئنٹیٹی تین ہونی چاہیے بھی پینڈنگ آرڈرز پہ گئے تو کوئ دیکہ آ رہی ہے اس کی تین آ رہی ہے پروڈکٹ ایڈی ہے ساتھ یہ اور یہ نوائز نمبر یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو تئئیس تین تیس آخرم ہے اور کسٹمر آرڈرز میں اب جائیں گے تو وہاں پر بھی تئیس تین تیس آخرم ہے تو اس کو ہم بعد میں یوز کر سکتے ہوں کچھ اور اس کے لئے اور کارٹ پر آپ جائیں گے تو کارٹ امٹی ہو گا کیونکہ امٹی ہوگا کیونکہ جب جیسے یہ جاتی ہے تو کارٹ امٹی ہو جاتا ہے وہاں پہ سٹیک ہے جی تو یہاں تک تو یہ کچھ حد تک تھی ہے آرڈرز بھی ہمارے پاس یہ آ رہا ہے بالکل صحیح طریقے سے پینڈنگ آرڈرز میں بھی ڈیٹا آ رہا ہے اور آرڈرز ہمیں وصول ہو رہا ہے ابھی ہمارے کسٹمورز کے جانب سے لیکن یہ کسٹمور کا اکاؤنٹ جو ہے یہ ضروری ہے یہ آنے والے ویڈیو میں جو ہے کسٹمور کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے یہ تو سارا ہو گیا آرڈر کا اب جو ہے نیکس کام ہے سمپلی کسٹمور کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تاکہ یہ آرڈرز ان کو پھر شو کروا سکے ہم کہ یہ آپ نے آرڈر دیا ہے اور اس کا یہ آپ کا انوائس نمبر ہے اور یہ رقم بن رہی ہے آپ یہ پی کریں اور ان کو میٹرز دیں گے ان میٹرز سے آپ پی کر سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ ایزی پیسہ وغیرہ وغیرہ جس سے بھی کرنا چاہتا ہے جو بھی پیمنٹ میٹر ہے آپ کے پاس تو آپ دے سکتے ہیں وہ ہم دیں گے اور پھر جو ہے ہم آگے اس کو وہ بھی کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں تک تو ٹھیک ہے اب آگے جو ہے نیکس ویڈیو میں کسٹمور کے اکاؤنٹ پر کام کرتے ہیں سٹے ٹیونڈ